تاؤ بارٹ کی حسین وادیاں اور دوسرے پار جمع کشمیر کے نظارے سردی لائن کے ساتھ دریائے نیلم سے کشن گنگا تک لگڑی کے بنے خوبصورت گھر زمین پر اگر جنت کا نظارہ کرنا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تاؤ بارٹ کو ہی دیکھ لیں تاؤ بارٹ وادی نیلم آزاد کشمیر کا آخری تفریحی مقام ہے تاؤ بارٹ پہنچنے کے لیے ایک طویر اور تھکا دینے والا سفر چار گھنٹوں میں دائے کرنا پڑتا ہے یہاں تک آنے کے لیے مظفرہ بارٹ سے برستہ کیرن، کنڈل، شاہی، اٹھ مقام، شردہ اور پھر کیل تک کسی بھی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں لیکن اس سے آگے تاؤ بارٹ تک آپ کو جیپ کا سہارا لینا پڑتا ہے جو تھکا دینے والا رستہ ہے لیکن یہاں پہنچ کر گرد و نوا کی حسین وادیاں اور سر سبز و شاداب جنگل آپ کے تمام رستے کی تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں تاؤ بارٹ میں سب سے خوبصورت ویو یہاں کا صاف و شفاف بیتا دریاء ہے جو دریاء نیلم کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس مقام سے آگے سردی لکیر اس دریاء کو کشن گنگا کے نام میں تبدیل کر دیتی ہے راستے میں کئی مقامات پر چیک پوسٹی بھی بنائی گئی ہیں تاؤ بارٹ سے آگے جمع کشمیر کے حسین وادیاں موجود ہیں لیکن سردی لکیر کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے تاؤ بارٹ میں گھروں کی تعمیر دیودار کی قیمتی لکڑی سے کی جاتی ہے موسیقی 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 ناظرین جلد ہم آپ کو پاکستان سے اڈیا کے گاؤں کا نظارہ کرانے والے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پرسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز چہوں وقتن پا وقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ہمارے فیس بک پیج پکار ورڈ کو ضرور لائک اور فالو کریں ہماری پوسٹ پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں پکار ورڈ آپ کے ساتھ ساتھ موسیقی